بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کل ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی کوش سلطان کے صحافی عبداللہ نظامی کے قتل کے بارے میں اور وہ چونکہ ایک ابتدائی اطلاع تھی اور اس کے مطابق ہم نے اپنے تمام دوستوں کو اس سے آگاہ کیا آج صبح ساڑھے سات بجے عبداللہ نظامی صاحب کا نماز جنازہ آدھا کیا گیا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں جتنے موں اور اتنی باتیں ہیں آج ہم نے جب وہاں پر جا کر ان کے بھائیوں سے ملاقات کی اور تمام تر صورتحال کا جائدہ لیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو وہ بتا دوں کہ وہ جو واقعہ ہے وہ کیسے رونما ہوا ہے تاکہ یہ جو لوگ اس طرح کی اپنی بے پرکی اڑا رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے ہیں عبداللہ نظامی صاحب کا اس خاتون کے ساتھ چار سال قبل جو ہے اس نے نکاح کیا تھا اس نکاح کی اطلاع اس لڑکی کے والدین کو نہیں تھی اور لڑکی کے والدین کو آٹھ ماہ قبل جب رخصتی ہوئی شادی کی بقیدہ طور پر اس لڑکی نے عبداللہ نظامی کے ساتھ پھر اس کے والدین کو پتا چلا تو یہ کچھ عرصہ ان کے درمیان آپس میں ناراضگی رہی تلخیاں رہی اور پھر اہستہ اہستہ ان کے آپس میں سلح ہو گئی اور کل جس لڑکی کے بھائی نے ان دونوں کو اپنی بہن کو اور بہنوئی کو قتل کیا ہے وہ اہستہ اہستہ ان کے گھر آنے جانے لگیا اور اس نے سلح کے روپ میں اپنے اندر جو ایک منصوبہ تھا وہ اس کو پالتا رہا وہ ملتا رہا وہ آتا جاتا رہا اور کچھ عرصہ قبل ان کے رشتہ داروں عبداللہ نظامی کی جو اہلیہ ہیں جو مقتولہ ہیں ان کے گھر میں کوئی شادی تھی یہ تین دن جو ہے وہاں پہ رہے ہیں عبداللہ نظامی صاحب دوسری شادی کے بعد اپنے گھر سے ملک اپنے بھائی کے گھر میں رہائش پذیر تھے پچھلے آٹھ ماہ سے شروع کے کچھ دن جو ہے وہ اپنے گھر سے الگ رہے کہیں دور رہے اور اس کے بعد وہ واپس اپنے بھائی اور اپنے والدین کے گھر آگئے جبکہ اس کے گھر کے ساتھ ملک اس کی دوسری بیوی اور بچوں کا گھر ان کے تین بیٹے ہیں بڑے بیٹے نے ابھی میٹرک پاس کیا ہے دو جو ہے وہ چھوٹے بیٹے ہیں ان کی بیوی جو ہے وہ وہاں پہ رہتی ہیں عبداللہ نظامی کے پاس ایک نئی آلٹو کار بھی تھی اور کل جو ہے اس کی اہلیہ کا بہت دین ذکریہ یونیورسٹی میں کوئی وائیوہ تھا یا پیپر تھا اس کا جو قاتل ہے جو لڑکی کا بھائی ہے اس نے یہ کہا کہ مجھے عبداللہ نے فون کیا کہ ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو تم تیار بھی ہو جاؤ اور ہمیں پیسے بھی دو پچاس ہزار اس کے مطابق تو یہ عبداللہ نظامی اور اس کی اہلیہ جب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو دارہ دین پناہ سے اس لڑکی کا بھائی ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ جو عبداللہ نظامی کے اہلیہ تھی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی عبداللہ نظامی سیکنڈ سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ لڑکا کار ڈرائیو کرنے لگا جب انہوں نے جا کے پتھان ہوتل کراس کیا اور ہیڈ محمد والا جو موڈ ہے اس سے تقریباً دو کلومیٹر پیچھے پتھان ہوتل سے ایک کلومیٹر آگے روڈ کے اوپر جا کر اس نے کار کھڑی کر دی کہ کار کا پٹرول ختم ہو گیا ان کی آپس میں تل کلامی ہوئی قاتل کے مطابق پھر اس نے پہلی گولی عبداللہ نظامی کو ماری اور اس کے بعد اس نے دوسری گولی جو ہے وہ اپنی بہن کو ماری وہ گولی اس کو نہیں لگی اس نے سر جھکا لیا اور گولی جو ہے وہ کار کے پچھلے شیشے سے پار گزر گئی اس لڑکی نے کوشش کی گاڑی سے نکلنے کی گیٹ کھولنے کی اس سے گیٹ نہیں کھلا اتنے تک وہ جو قاتل ہے اس لڑکی کا جو بھائی ہے وہ نیچے اتر چکا تھا اور اس نے نیچے اترتے ہی اپنی بہن کے سر میں گولی ماری اور اس نے عبداللہ نظامی کو بھی دو گولیاں ماری اپنی بہن کو بھی گولی ماری اور وہ دونوں جو ہے لڑکی تو گاڑی کے اندر ہی جہاں بھاک ہو گئی تھی عبداللہ نظامی کی ڈیٹ باڈی کو کوٹ ادو لائیا گیا ہسپتال لیکن ہسپتال پہنچنے تک وہ بھی دم توڑ چکے تھے تو وہ بندہ جس کی بہن سے عبداللہ نظامی نے آٹھ ماہ قبل شادی کی تھی چار سال قبل نکاح کیا تھا اس لڑکے نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو غیرت کے نام پر جو ہے وہ قتل کر دیا ہے ڈیٹ باڈیاں دونوں کوٹ ادو پہنچیں وہاں سے کوشش کی گئی عبداللہ نظامی کے لوحکین کی جانب سے کہ وہ لڑکی کی ڈیٹ باڈی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے لڑکی کے والد نے وہاں پر جو ہے وہ تقاضہ کیا اسرار کیا کہ جی نہیں وہ اپنی بیٹی کی ڈیٹ باڈی نہیں دیں گے اور وہ اپنی بیٹی کی ڈیٹ باڈی کو اپنے گھر لے جائیں گے تو اس طرح دو گھنٹے کی طویل جو ہے وہ تقرار کے بعد وہ اپنی بیٹی کی ڈیٹ باڈی کو لے گئے قاتل کو قاتل نے وہاں پر واردات کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی وہاں پر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا آئی جی پنجاب نے وزیراعلا پنجاب نے اس پر نوٹس لے لیا اور انہوں نے ڈی پیو لیا کو ڈی پیو مظفرگڑ کو اس کیس کو بہترین طریقے سے پرسو کرنے کا کہا ہے آرپیو ڈیرہ غازی خان سے بھی انہوں نے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے ہمارے عراقین اسمبلی امار اجازم اچلانہ اور معامل خصوصی وزیراعلا پنجاب رفاقت گلانی کے جانب سے بھی اس پر بیانات آئے ہیں بہرہا عبداللہ نظامی قورٹ سلطان کا ایک جیز صحافی تھا قورٹ سلطان کا ایک بہترین صحافی تھا اس نے ہمیشہ قورٹ سلطان کی آواز اٹھائی قورٹ سلطان کی وہ آواز بنا عدب سے اس کا بہت بڑا لگاؤ تھا وہ بڑا سوشل ورکر قسم کا بندہ تھا اور وہ اس موت کے قابل نہیں تھا جو موت اسے ملی ہے اس نے شادی کی تھی اس نے بقیدہ طور پر نکاح کیا تھا اور غیرت کے نام پر اس طرح کے ہونے والے قتل کا جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کا آزالہ ہونا چاہیے عبداللہ نظامی ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرات فرمائے اس کی منزلیں آسان فرمائے اور اس کے لوہتین کو صبر جمیل اطا فرمائے اور اس کے بیٹوں کو لمبی اور کامیابی کی زندگی اطا فرمائے آمین سمام